بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم 7 شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک نوٹ دیا اس کے بارے میں بات کر لی جائے نوٹ میں وہ بتا رہے ہیں زلہ زاویہ زلہ یعنی کہ سائیڈ اینگل سائیڈ ایس اے ایس یہ پرابرٹیز کہلیں یہ تھیورمز کہلیں پاسسولیٹز کہلیں کچھ کہلیں یہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو ٹرائنگلز ہوں ان کی کوئی سی دو سائیڈ ہیں جیسے یہ سائیڈ ہے یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ اور یہ یہ والی سائیڈ ہیں اور ان کا درمیانی اینگل اس سائیڈ میں اور اس سائیڈ میں کون سائیڈ درمیان میں آتا ہے یہ آتا ہے نا اور اس سائیڈ میں اس سائیڈ میں یہ اینگل درمیان میں آتا ہے اس کی اور اس کی بات نہیں کریں گے دو سائیڈوں کے درمیان والا جو اینگل ہے اگر یہ کانگرینٹ ہوں یعنی کہ یہ سائیڈ اس کے کانگرینٹ ہوں اور یہ سائٹ اس کے کانگرینٹ اگر ہو اور یہ انگل اس انگل کے کانگرینٹ ہو تو ٹرائنگلز جو ہے نا وہ کانگرینٹ ہوتی ہیں یہ یہ کہتا اصل میں اب آگے وہ بتاتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پاسیبیلٹی ہے جن میں ٹرائنگل کانگرینٹ ہو سکتی اور ان کے بارے میں وہ تھیورمز دیئے ہوئے ہیں لیکن جو اصل ٹرائنگلز کی مماثلت کا متماثل ہونے کا ٹرائنگلز جس میں کانگرینٹی آف ٹرائنگلز جسے ہم کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں پہلے بلکہ ویڈیو نہیں فلیش دکھاتا ہوں یہ زاویہ زلہ زاویہ ہے سائٹ اینگل سائٹ پہ تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آجا ہے کہ یہ چیز کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں تھیورم سیون میں جو باقی چیزیں ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہے تو یہ دیکھیں وہی ماتس اوپن ریفرنس کی سائٹ میں اکثر استعمال کرتا ہوں اس میں دیکھیں دو سائٹ اینگل کے دو سائٹ ہیں اور ان کے درمیان جو انکلیوڈڈ اینگل ہے درمیان والا اینگل اگر یہ کانگرینٹ ہو تو ٹرائنگلز کانگرینٹ ہوتی ہیں اس کو بڑا کر لیا جائے آچھا آپ گوھر کیجئے کہ یہ ٹرائنگل ہے پی کیو آر اور یہ لائنگل 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 ل یہ لگا نظر آئے گا لیکن وہ آگے ریزلٹ ہے کہ اگر یہ چیزیں کانگرونٹ ہو جائیں کہ سائیڈ درمیان والا اینگل اور سائیڈ سائیڈ درمیان والا اینگل سائیڈ تو باقی بھی سائیڈیں اور اینگلز کانگرونٹ ہوتے ہیں وہ اس کا ایز ریزلٹ ہے اس لیے انہوں نے اس کو ڈارک نہیں کیا ہوا اب اس کو حلاج علا کے دیکھتے ہیں اپنا کونسپٹ مضبوط کرنے کے لیے دیکھیں ہوگا کیا کہ اگر یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ ادھر سے کانگرونٹ ہوتا ہے دیکھیں میں نے سائیڈ کو لمبا کیا لیکن جو تیسری سائیڈ ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہیل رہی جب وہ اپنی جگہ سے نہیں ہیل رہی تو دیکھیں یہ تو ایک دوسرے کے مطابق جتنا میں اس کو بڑھاؤں گا پی آر کو ایل ایم ایل این اتنا بڑھ جائے گا کیونکہ تو گیون ہے نا کہ انہوں نے ایکول ہونا ہے اسی طرح دیکھیں جتنا میں کیو آر کو بڑا چھوٹا کر رہا ہوں ایم این بھی بڑا چھوٹا ہوتنا ہی ہو رہا ہے تو ان کا کورسپورننگ گی اینگل بھی اس طرح ہیل رہا ہے لیکن دیکھیں پی کیو فکس ہے جب وہ فکس ہے تو زیادی بات ہے ٹرائنگل جو اینا وہ کانگرونٹ ہے یہ تو اس کو بڑھا کر کے دیکھ لیں دیکھیں اس سے کیا آبا کہ پی کیو کو بڑھا کی ہے ایل اور یہ جو بھی اس کا تھا ایل اور ایم یہ بھی بڑھا ہو گیا لیکن جب آپ این کو چھیڑتے ہیں نا تو ایل فکس ہے آپ کے این کی سائڈوں کو اور اینگل کو چھیڑ جہا رہے ہیں ایسے کرکوکی تو اوپر چیز وہیں فکس رہتی ہی جب اپنی چیز وہیں فکس ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ترائنگل ساپ کی کانگرنٹ رہتی ہیں جب میں یہ بتھا لیں کی سائڈ آگل اس طرح سے اینا چے کرتے تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہی دیکھیں اسی ٹرائنگل کو ایسا ہے اس سے شاید اس کا بتانے کا مقصد ہے کہ کیسی بھی شکل کی ٹرائنگلز ہوں کنڈیشن یہ ہے کہ سائیڈ اینگل سائیڈ کے دو سائیڈ ہیں در مینویل آنگل اگر کانگرینٹ ہوں گے تو وہ ٹرائنگلز کانگرینٹ ہوں گی یہ دیکھیں اب اس ویب سائٹ پو اس نے بتایا کہ کانگرینسی کی بسیکلی اور بھی 5 ویز ہیں پانچ طریقے ہیں جن سے آپ کہتے ہیں کہ ٹرائنگلز کانگرینٹ ہیں اور یہ ایک طریقہ ہے سائیڈ اینگل سائیڈ کا باقی اور بھی ہے دیکھیں اگر آپ اس پر کلک کریں تو اس نے وہ لسٹ دی وی ہے کہ جن جن کی وجہ سے ٹرائنگلز کانگرینٹ ہوتی ہیں یہ اس نے لسٹ دی وی ہے تین سائیڈیں ہوں سائیڈ اینگل سائیڈ ہو انگل سائیڈ اینگل انگل انگل سائیڈ ہم نے جب ابھی ڈسکس کی ہے وہ یہ کی تھی سائیڈ اینگل سائیڈ جب میں نے آپ کو فلاش دکھائی تھی سائیڈ اینگل سائیڈ ہریکی اس نے یہاں پہ فلاش دی ہوئی ہے اب جو تھیورم نمبر سیون ہے اس میں جو کرنے لگے وہ ہے اینگل اینگل سائیڈ یہ والی پیر آف کارسپونڈنگ اینگل اینگل سائیڈ اینگل دو اینگل اور ایک سائیڈ جو ان دو اینگل کے درمیان میں نہیں آتی ہے اگر وہ اینگل سائیڈ تو تب بھی ٹرینگلز کانگرینٹ ہوں گی یہ تھیورم سیون میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اس میں خاص بات یہ یاد رکھئے گا کہ یہ دیکھیں یہ اینگل اور یہ اینگل کانگرینٹ ہے یہ اور یہ متماثل ہیں اور جو سائیڈ ہے نا وہ ان دو اینگلز کے درمیان والی سائیڈ نہیں ہونی چاہیے وہ سائیڈ اس کی علاوہ کوئی بھی سائیڈ ہو اگر اس کی یہ والی سائیڈ لے رہے ہیں تو پھر اس کی یہ سائیڈ اگر لیں گے تو وہ اب دیکھیں اس کو حلاج علا کے دیکھیں دیکھیں ٹرائنگلز کانگرینٹ رہتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ چاہے ان کے ساتھ کھیلیں اور آپ کو زیادہ کانسپٹ مضبوط ہو جائے گا میں آپ کو اپنی طرف سے بورڈ پر بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا تو واپس سلتے ہیں بورڈ کی طرف اچھا میں واپس آنا چاہتا ہوں اس چیز پر کہ سائیڈ اینگل سائیڈ کان انہوں نے بتایا ہے نوٹ کے اندر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس کے بعد میں تھیورم شروع کرتے ہیں میرے ذن میں بھی ایک چیز آئی تو میرا خیال ہے کہ ڈسکس کر لی جائے زلا زاویہ زلا کہ دو ٹرائنگلز ہیں اس کو مجھے اراز ہی کرنا پڑے گا یہ فرز کریں یہ ٹرائنگل ہے ٹھیک ہے یہ اچھا اب اس میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ دو ازلا فرز کریں کہ میں یہ سائیڈ اور اس ٹرائنگل کی یہ سائیڈ کر لیتا ہوں یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ کر لیتا ہوں اور انکلوڈڈڈ اینگل اب کانگرون کا مطلب یہ سادہ لازم نا کہ ایک جیسی ٹرائنگلز ہیں میررر ایمجز کو اٹھا کے آپ نے ادھر رکھا ٹھیک ہے اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ فرق کیوں نہیں پڑتا اگر دو سائیڈیں کانگرونٹ ہو جائے درمیان والا اینگل تو فرق کیوں نہیں پڑتا فرق اس لیے نہیں پڑتا بھائی کہ دیکھیں وہ اور سا دیکھے گا یہ جتنی سائیڈ ہے نا یہ اتنی سائیڈ ہے اس سائیڈ کو میں اگر تھوڑا سا بڑھاتا ہوں فرق کریں میں ایک سینٹی میٹر بڑھایا اور چونکہ میں نے کہا کہ یہ سائیڈ بھی اس کے ایکول ہے اس کو بھی میں نے ایک سینٹی میٹر بڑھا دیا ٹھیک ہے اب میں باقی کچھ بھی نہیں کر رہا صرف انہیں ایک سائیڈ بڑھا کے آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ پوائنٹ یہاں پہ جا کے ختم ہو گیا اس کا انڈ آگیا ہے تو یہ انڈ آگیا ادھر بھی انڈ آگیا تو اب ذاری بات ہے اس پوائنٹ کو ہم نے نہیں چھیڑا اور اس پوائنٹ کو نہیں چھیڑا تو ٹرائنگل اب فرض کریں کہ میں اس لائن کو مٹا دیتا ہوں ہوفلی یہی والی مٹے گی مری ساری ٹرائنگل چلے گی میں آپ کو دوبارہ سی بنا کے دکھاتا ہوں میں کرنا کیا چاہ رہا تھا یہاں تک تھی نا یہاں سب نے ایک سینٹی میٹر آگے بڑھائی اسی طرح اس کو ایک سینٹی میٹر بڑھائیا ایک سینٹی میٹر بڑھانے سے ہوا کیا کہ آپ کا یہ انڈ پوائنٹ اٹھ کر یہاں چلا گیا اب یہ انڈ پوائنٹ کو ہم نے نہیں چھیڑا تو یہ ٹرائنگل بن گی ٹھیک اب اسی طرح اس ٹرائنگل میں اگر ہم نے یہ والا جو انڈ پوائنٹ تھا اس کو اٹھا کر یہاں پر لے گئے ایک سینٹی میٹر ہم نے اس طرح انڈ پوائنٹ آگے انڈ پوائنٹесь ہیں اب دیکھیں یہ والی جو سائیڈ ہے یہ میں غائب کرتا ہوں مجھے پتہ پوری غائب ہو جانی تھی کیونکہ میں نے وہ بنائی اس طرح تھی اور یہ چل میں یہ لے آتا ہوں اب سمجھیں کہ ادھر والی جو لائن تھی نا میں نے اس کو اٹھا کے ادھر لے گیا ہوں نا تو جب میں نے اسی طرح جس کو ایک سنٹی میٹر بڑھایا اس کو بھی ایک سنٹی میٹر بڑھایا تو بڑھانے سے کیا ہوا کہ آئیے جو میری پہلے دوٹڈ سائیڈ تھی نا اب وہ پھٹھ کے یہاں پہ آگئی تو تب بھی ٹرائنگل سیم رہنگی نا کیونکہ یہ چیز پوائنٹ سامنے کوشش کریں کہ یہ چیز فیکس ہے اینگل بھی فیکس ہے تو میں اس لائن کے اوپر جتنا بھی آگے پیچھے موو کروں جتنا ادھر موو کروں گا اتنا ادھر کو موو کروں گا تو جو بھی میرا اینڈ پوائنٹ ہوگا وہ موو کریں گے نا ساتھ ساتھ موو کریں گے فرض کریں کہ اگر میں اینڈ پوائنٹ یہاں لیتا ہوں تو ایسے ہوتا ہے گا اگر میں اینڈ پوائنٹ یہاں لیتا ہوں تو ایسے ہوتا ہے گا اب یہ چیز چونکہ نہیں مطلق چینج ہو رہی اس کا اینڈ پوائنٹ ادھر ہی ہے اس کا ادھر ہے میں جہاں سے بھی اس کو نیچے ملا ہوں ٹرائنگل ہمیشہ سیم ہوں گی کیونکہ میں نے یہ جو چینج کی یہ چینج کرسپونڈنگ کی ہے دیکھیں اس لئے ٹرائنگلز کانگروینٹ رہتی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کو یہ کنفیوزنگ لگے کچھ لوگوں کو یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ وزید ڈولپ کرے لیکن بات یہ ہے دیکھیں یہ چیز چینج نہیں ہو رہی یہ اینڈ چینج نہیں ہو رہا اس لائن کو میں اوپر نیچے چینج کر کے دیکھ رہا ہوں جتنا میں اس کو اوپر نیچے چینج کرتا ہوں اتنا ہی میں اس ٹرائنگل کے انڈ پوائنٹ کو ادھر اوپر نیچے چینج کرتا ہوں جہاں پہ بھی لے کے جاؤں گا واپس تو مجھے اسی جگہ پیان ہے واپس تو مجھے اسی جگہ پیان ہے اب چونکہ یہ والی جو چینج ہے یا یہ والی چینج یہ اتنی ادھر بھی ہے اس وجہ سے ٹرائنگلز دونوں ہمیشہ سیم رہتی ہیں آئی ہوپ کہ کوئی سنس بن رہے ہو گی آپ لوگوں کے لئے اب میں تھیورم سیون کی طرف آتا ہوں وہ تھیورم کے بارے میں میں اسی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد تھیورم کے فارمل پروف کی طرف آتے ہیں یہ تھیورم یہ کہتا ہے کہ اے بی اے سی دو ٹرائنگلز ہیں اس میں دو اینگلز اور نون انکلوڈڈ سائٹ ایک اینگل وہ لے لیا ایک اینگل یہ لے لیتے ہیں اور نون انکلوڈڈ سائٹ یہ لے لیتے ہیں انہوں نے سیم رہنا کہ اگر میں جو چینج ا threats کروں گا اتنی ائدھر بھی ہونی چاہیے جو چینج ا ادھر کرتا ہوں اتنی ا 꽃 اتنی چینج ادھر بھی ہونی چاہیے جو چینج ادھر کرتا ہوں اتنی تنی تھی بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تب ہی یہ ٹرائنگلز کانگرن رہے گی اب اس میں ہوتا کہہ کہ دیکھیں جب آپ نے یوں کیا کہ فرض کریں اس ٹرائنگل میں آپ کو چینج لانا چاہتے ہیں جتنا آپ اس اینگل کو چینج کریں گے اتنا آپ اس اینگل کو چینج کریں گے ایسا ہی ہوگا تو میں اگر اینگل کو چینج کر کہ یہ نائنٹی کا ہے میں اس کو پکڑ کے سکسٹی کا بنا دیتا ہوں یہ تو جتنا میں نے ادھر چینج لائے وہ مجھے ادھر ہی لانے پڑے گی تو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لائن سٹریٹ ہے اس کو میں نے بھی چینج نہیں کیا تو جس اینگل میں جتنی چینج آ رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے اس چینج کی وجہ سے یہ اینڈ پوائنٹ ہے یہ موف کر رہا ہے ادھر ٹھیک ہے اسی طرح اس کا اینڈ پوائنٹ موف کر کے آ گیا ادھر اب چونکہ یہ لائن کو ہم نے اس کا اینگل چینج نہیں کیا تو یہ لائن تو ادھر ہی لگی ہوئی ہے یہ لائن اپنی جگہ کھڑی ہے اوپر اے پوائنٹ سے لائن جہاں بھی آ کے گرے گی وہ وہاں ٹرائنگل بنا دے گی اوپر پوائنٹ سے جو بھی ٹرائنگل اوپر ڈ پوائنٹ سے جہاں بھی یہ لائن آ کے گرے گی اس کے اوپر وہاں ٹرائنگل کا اینڈ پوائنٹ آ جائے گا اب یہ ٹرائنگل نہیں رہی تو آپ بسی کرنے جب اینگل چینج کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو سائٹ بی سی ہے اور یہ سائٹ ای 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 ایف ہے آپ اس کے اوپر ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ آ کے گرتے ہیں یا لگتے ہیں اور آپ کی کورسپونڈنگ لی ایک نئی ٹرائنگل بن جاتی چاہے یہ والی ہو یا یہ والی یا یہ والی لیکن چونکہ آپ کی جتنی چینج ادھر ہے اس اینگل کی اتنی چینج ادھر ہے اس چینج کی وجہ سے وہ جو آپ انگل بنائیں گے لیٹسے اب یہ ٹونٹی کا انگل ہے یہ ٹونٹی کا ہے تو لائن تو سیدھی اسی طرح آئے گی جیسے ادھر آ رہی ہے اور یہ لائن وہ یہ ہے جو پہلے ادھر کی تھی اور یہ دونے سیم لائن ہیں لہٰذا اس وجہ سے یہ جب آکے گرتا ہے اس کے اوپر تو کورسپونڈنگلی جو یہ والا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیم ہوتے ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی لہٰذا جو ریزلٹ میں جو ٹرائنگل آتی ہیں جیسے کہ فرض کریں کہ یہ والی ٹرائنگل ہے وہ ہمیشہ سیم رہتی ہیں شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں اس کا ایمیج بن رہا ہے اور آپ اس کو اس طرح سمجھ سکے کچھ لوگوں کے لئے فلیش ویڈیو زیادہ کارا مدو میبی آپ اوپن ریفرنس کو دیکھیں وہاں فلیش ویڈیو میبی آپ لوگوں کے لئے زیادہ آپ کے کونسپٹ کو بٹھانے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اینیوی کیورم کے فارمل پروف کی طرف آتا ہوں تو واپس آئیں یہ ٹرائنگل ہے ا ب سی اور یہ ٹرائنگل ہے ہمارا خیالہ مجھے چالیں خیال ڈ اس کو اے کہہ لیتا ہوں اور اس کو ایف کہہ لیتا ہوں تو جی یہ اینگل یہ اس اینگل کی ایکول ہے یہ اینگل اس کے ایکول ہے اور نون انکلوڈیوٹ سائٹ بک میں انہوں نے یہ والی لیوی ہے یہ اس کے ایکول ہے تو ہمیں نون کیا ہے یا گیون کیا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائنگل اے بی سی کو اور ڈی ای ایف کی اندر کیا جی نون یہ ہے کہ اے اینگل اے کانگرینٹ ہے اینگل ڈی کے اینگل بی کانگرینٹ ہے اینگل اے کے اور بی سی جو سائیڈ ہے وہ کانگرینٹ ہے ای ایف کے ٹھیک ہے اب ہمیں پروو یہ کرنا ہے کہ ٹرائنگل اے بی سی کانگرینٹ ہے ٹرائنگل ڈی ای ای ایف کے یہ پروو کرنا ہے اب ہم کہتے ہیں جی فرس کریں کہ اچھا چلو جی یہ ٹھیک ہے یہ اس کے کانگرینٹ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ غلط سب کچھ کر رہا ہے اگر یاد رکھیں کہ یہ جو یہ والا جو ہم نے سائیڈ اینگل سائیڈ یہ جو انہوں نے بتایا وہ ہے نوٹ تھیورم سیون سے پہلے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جہاں بھی یہ سائیڈ درمیان والا اینگل اور سائیڈ یہ چیزیں آگئی تو ٹرائنگل کانگرینٹ ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ٹرو ہے اس کو ہم نے کسی طرح یہاں پہ استعمال کرنا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جناب یہ جو والا جو تھیورم میں یہ غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا ٹرائنگل اے بی سی ڈی ای ای فی کانگرینٹ نہیں ہے چب یہ نہیں ہے تو پھر کچھ کریں اس کو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو لوگ کانگرینٹ بنا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اے بی سی ڈی ای ای ف کے کانگرینٹ نہیں ہے اصل میں یہ ڈی 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 ڈ کانگرنٹ نہیں ہوتی تو ہم ایسا کرتے ہیں جو ڈائیگرام میں ہم انہیں کانگرنٹ کر کے بنا لیتے ہیں بکی جو ڈائیگرام انہوں نے دی تھی انہوں نے کہا جی کانگرنٹ ہیں آپ ثابت کریں ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہے کانگرنٹ نہیں ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا میں مجھے اس ٹرائنگل کو چینج کرنا پڑے گا تاکہ اصل میں یہ اے بی سی کے کانگرنٹ ہو جائے تو اس کے لیے پھر میں نے ٹرائنگل دی ڈی ڈی ای ایف بنالی جو کہ اصل میں آپ اے بی سی کے کانگرنٹ آگے یہ میرا طریقہ ہے پروف کرنے کا کیونکہ ہوتا ہے بعض کارچیزوں کو نگیٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک نہیں ہے اس پر آگے چلتے ہیں تو اگر کوئی ایسی نتائج برامد آ جائیں کہ جو ہمارے نون فیکٹس کے خلاف ہوں تو ہم کہتے ہیں ہم نے جو ازیون کیا تھا وہ غلط تھا لہذا جو انہوں نے دیا وہ ٹھیک ہے اگزیکلی سادہ لفظوں میں یہی طریقہ تھی اور امپروف کرنے کا ٹھیک ہے میں شاید ایدھر سٹیپس میں لیبریٹ نہیں کیا شاید میں نہیں کر سکا ہم نے یہ کہا کہ اے سی ڈی ایف کے ایکول نہیں ہے کہ لیٹس سپوز کہ اے سی جو ہے وہ کانگرنٹ نہیں ہے ڈی ایف کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اے سی جو ہے نا وہ ڈی ڈی ایف کے کانگرنٹ کر لیتے ہیں لہٰذا اے سی کی جو لیندھ ہے وہ ڈی ڈی ایف کے ایکول ہے کہ میں پوائنٹ ڈی ڈی ایف لگایا جس کی لیندھ ڈی ڈی ایف کی لیندھ اے سی کے ایکول ہے تاکہ ٹرائنگلز کانگرنٹ ہو جائیں اب مجھے اس ٹرائنگل کو اے بی سی کو ڈی ڈی ای ایف سے کمپیر کرنا اگر میں ثابت کر دوں کہ یہ دونوں ایکول ہیں یا کانگرنٹ ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے سائیڈ اینگل سائیڈ کا پاسدرائٹ ڈی لگانا ہے تو یہ سائیڈ یہ سائیڈ ٹرائنڈ سٹیپس کے مطابق ایکول ہے یہ تین لائنیں جہاں لگی ہیں یہ تین لائنیں گین ہے کے ایکول ہے اس آنگل یہ وہاہا جو آنگل ہے اس آنگل کے ہمیں پتہ ڈی کانگرنٹ ہے کے نہیں ہے ہمیں نہیں نا پتہ نہیں پتہ لیکن جو گون چیز ہے اس کے مطابق یہ کانگرنٹ بنتا اس طرح کہ اگر آپ ٹرائنگل A, B, C کو اگر آپ کمپیر کریں ٹرائنگل D, E, F کے مطابق I know کہ یہ ہم نے کہا ہے کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے ایسا کر کے دیکھتے ہیں ہم یہ نیا پوائنٹ لگاتے ہیں لیکن آفٹرال یہ گیون ہے اس سے دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ ہم C کو F سے کمپیر کر کے ویلیو نکال سکیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس میں دیکھیں کہ اینگل E congruent ہے اینگل B کے کدھر گیا یہ E, B کے congruent ہے ٹھیک ہے نا اور اینگل A congruent ہے اینگل D کے یہ تو ہمیں گیون ہے نا گیون تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ جی اینگل F congruent ہے اینگل C کے کیونکہ اینگل C اینگل C اینگل C اینگل C یہ ہم نے ایک نتیجہ نکال لیا کہ F C کے ایکول ہے یہ ہمیں ریلیشنشپ چاہیے تاکہ ہم سائیڈ اینگل سائیڈ کو استعمال کر کے یہ ٹرائنگل اور یہ جو نئی چھوٹی والی بنا رہے ہیں ان کو کمپیر کر سکے ہمیں سائیڈ اینگل سائیڈ کا لگانا تو اس میں ہمیں ان دو سائیڈوں کا پتہ تھا کہ ایکول ہیں اس ٹرائنگل کی وجہ سے یہ سائیڈ یہ سائیڈ سے ایکول ہے اس اینگل کی ہمیں ریلیشن نہیں معلوم ہو رہی تھی وہ ہم نے یہ نکال لی کہ اینگل F C کے ایکول ہے اب ہم ٹرائنگل اے بی سی کو کمپیر کرتے ہیں ٹرائنگل ڈی 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 ایف سے اب اس پہ دیکھیں کہ اے سی کانگرونٹ ہے ڈی 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 ایف کے کیونکہ ہمارے سٹپس میں ہم نے کیا اینگل سی کانگرونٹ ہے اینگل ایف کے یہ ہم یہاں بھی پروف کیا اور بی سی سائی جو ہے وہ کانگرونٹ ہے ای 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 کے یہ گیور ہے نا یہ بی سی ای ای کانگر تین نشان لگے رہے ہیں اب سائی اینگل سائی یہ سائی انکلوڈ اینگل سائی سائی انکلوڈ اینگل سائی یہ ایکول ہوں گے تو اسے کیا ثابت ہو آپ کا کہ ٹرائنگل ای بی سی کانگرونٹ ہے ٹرائنگل ڈ ای 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 ٹھیک ہے اب اگر یہ ٹرائنگل کانگرونٹ ہے تو کیا ہوگا کہ اینگل بی یہ بھی کانگرونٹ ہوگا کس کے ایکول ہوگا اینگل ڈ ای 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 بھائی یہ گرین والی ٹرائنگل اگر اس کا اینگل بی ہے تو اس کا اینگل ڈ ڈ ای 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 بنت ہے یہ کانگرونٹ ہوگیا نا اب اس کی ریزن لکھ سکتے ہیں کہ کارسپون ڈ اینگل ای کانگرونٹ ٹرائنگلز ٹھیک ہے تو اینگل بی کو آپ نے اینگل ڈ ڈ ای 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 کو ڈ ڈ ای 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 لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس میں نئی سٹوری پیدا آئی ہو یہ کہ اینگل بی جو ہے مارا وہ تو کانگرونٹ ہے جناب اینگل ڈ ای 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 یہ یہ تو نون نا ٹھیک ہے آچھا جی بی ڈ ای سوری اینگل بی ڈ ڈ ڈ ای 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 بی کانگرنٹ ہے تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ اینگل اس کی کانگرنٹ ہے ہنس اینگل ڈ ڈ ای 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 کانگرنٹ ہے اینگل ڈ خطرناک سی بات ہوگی کہ ہم کہڑیں کہ ڈی 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 ای ایف یہ چیز یہ انگل ڈی 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 ایف برابر ہے ڈی ای ایف کی کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تو ایسے انگل بن رہا ہے اور یہ والا انگل یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ والا انگل یہاں سے شروع ہو کیسے جا رہا ہے؟ دیکھیں درا گوڑ کریں میرے پین کی مومنٹ میں میں کرتا ہوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ایسے یہ برابر یہ اینگل جو ہے آپ کا ییلو اینگل یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ برابر ہے کس کے اس اینگل کے بھائی اب یہ والا اینگل اور یہ اینگل تو برابر نہیں ہو سکتے لہذا ہم نے جو ہمارا جو مفروضہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ دی ڈی ہمارا مفروضہ کیا تھا یہاں پہ ایک اے سی سوری اے سی جو ہے وہ کانگرنٹ نہیں ہے دی ایف کی جو ہمارا مفروضہ تھا یہ غلط تھی جب یہ بات غلط تھی تو پھر کیا ہو گیا جی جنابی والا کہ آپ کا اصل میں دی ایف جو ہے وہ کانگرنٹ ہے اے سی کے تو اگر آپ کے پاس اب دیکھیں اب آپ نے یہ ثابت کر دیا بھائی کہ یہ سائٹ اس کے ایک والا ٹھیک ہے اب آپ میں دو ٹرائنگلز کو کم پہ کر رہے ہیں سائٹ انکلوڈڈ اینگل بلکہ نہیں سائٹ یہ انکلوڈڈ اینگل سوری وہ میں نے غلط نشان لگا ہے میں اس کو مٹھاتا ہوں یہ انکلوڈ اینگل اور یہ سائٹیں برابر ہیں اب آپ سائٹ اینگل سائٹ کا آپ نے پاسٹرٹ لگا کے آپ نے ثابت کر دیا اب یہ یہاں پہ یہ ریزن لگا کے آپ نے کہا یہ ٹرائنگلز برابر ہیں تو میں سمرائز کرتا ہوں تھیورم کو کہ تھیورم میں انہوں نے بسے جو بک کے طریقے سے بتایا مجھے کوئی زیادہ بروچ پسند نہیں لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہایا آپ کو سینڈ اینگل سائٹ کو ایکچولی استعمال کرنا ہے یا تلیست سیون میں تو استعمال کرنا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ چیز گیون ہے اس کو استعمال کرنا ہے برابرم یہ کہ تھیورم ہے یہی سیون اس میں ہے دو سیون اینگلز ہیں اور نون انکلوڈ سائٹ ہے یہی ٹھیک ہے تو ہم نے استعمال کرنا ہے side included angle تو سائٹ کو تو پھر ہم نے اس وجہ سے کہ یہ سائٹ تو چلو برابر ہو گئی کس سائٹ کے یہ angle ہم نے ثابت کر لیا triangles میں کیونکہ اگر دو angles تو یہ بھی ہوگا اب یہ سائٹ کو اس سائٹ کے equal کیسے ثابت کریں اس کے لئے پھر ہم نے یہ جھوٹ بولا ہم نے کہا نہیں جی نہیں یہ اے سی جوہے نا وہ ڈی ای ای فی کانگرنٹ نہیں ہے یہ ڈی ای ای شیئی فی کانگرنٹ ہے یہ جب مفروضہ بنا کر چلے تو مفروضہ مارا غلط ثابت ہو گیا جب وہ غلط ثابت ہو گیا تو بعد میں اس سے ثابت ہوا کہ بھئی نہیں ایکشلی وہ اے سی ڈی ای فی کے برابر ہی سائٹ جب وہ برابر ہو گیا تو یہ سائٹ اینگل سائٹ سائٹ اینگل سائٹ یہ چیزیں آپ کی آگئیں مطلب اب آپ اس کو الگا سکتے ہیں یہ آپ نے پروف کر دیا یہ لے تو آپ نے دیکھیں جو تھیورم سیون ہے نا تھیورم سیون ہے میں ڈیفرنٹ پہنے استعمال کرنا چاہوں گا یہاں پہ تھیورم سیون ہے کہ انگل انگل سائیڈ یہ سائیڈ نون انکلوڈڈ ہے اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے سائیڈ آنگل سائیڈ کو فٹ کیا اس کے اندر اس کے لیے سارا جھوٹ بولا اس ساری کہانی چلائی سب کچھ بات میں نہیں اگر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آنگل آنگل سائیڈ جو تھیورم سیون ہے اس کو پروف کرنے کے لیے سائیڈ آنگل سائیڈ اس کے اندر لگانا تھا اب یہ سائیڈ اس سائیڈ کی ایکول تھی گیون تھی یہ آنگل اس آنگل کی ایکول ہم نے نکال لیا اس سائٹ کے برے پہنچ ان کی اس سی نہیں تھا کہ کیسی اقلٰ ثابت کرے اس کے لیے جھوٹ بولا اور میں ثابت کر دیا اب میں جاناں آپ میںیں کہ کچھ لوگ اگلے پیج پر جاکے اکونٹ closing اٹھنا چیز بتاؤں گا اس کے بعد اس topic رئب کو ختم کرتے ہیں ہم نے یہ سائٹ اس سائٹ قفل کر ایک اگل تھی یہ اینگلowych MILLOk viel اور یا اس این معیم کی ایسی آئفافی دی پر رہا چلاчивہی پر آسنو اس سائٹ کی پر آسنوانyerہ کر دی یہ اینگل اس اینگل کی ایکل تھا پہلے سے ہی آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ نے اس سائیڈ کو کیوں نہیں لیا آپ نے جو ایکل ثابت کیا اس سائیڈ کو آپ اس کو بھی تو کر سکتے تھے پھر کیا ہوتا یہ سائیڈ جو کہ ایکل اور گیون ہے یہ اینگل جو کہ گیون ہے اور یہ سائیڈ اس سائیڈ کی ایکل ثابت کر لیتے جی بالکل ہو سکتا تھا پھر آپ کیا کرتے کہ بجائے جو پیچھے کی ہے ہم نے یہ کہانی کے ادھر ایک پوائنٹ لگایا ہے پھر آپ ادھر پوائنٹ لگا لاتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں پھر وہی ساری آپ ریزننگ کرتے ہیں تو آپ اس کے ایکل ثابت پھر بھی آپ کو اسی طرح جو جھوٹ بولنے والا طریقہ وہ لگا کے جھوٹ بولنے سے مراد دے کہ مفروضہ غلط بنا کے تو آپ پھر وہی ساری ریزننگ وہ کرتے ہیں آپ صرف اس سائیڈ کی بجائے آپ یہ سائیڈ استعمال کریں تو اگر آپ اسی طرح اس سائیڈ کو اس سائیڈ کے ایکل پروف کر دیتے ہیں تو پھر آپ یہ سائیڈ یہ اینگل جو کہ گیون ہے اور یہ سائیڈ آپ ثابت کر دیتے ہیں ایکل ادھر تو آپ کا تھیورم پروف ہو جاتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ تھیورم جائے وہ اختتام کو پہنچا ہے بلکہ ابھی اینڈ میں ایک نتیجہ نکالا ہے انہوں نے اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اچھا وہ جو نتیجہ انہوں نے نکالا ہوا نا اینڈ میں وہ کہتا ہے جی کہ اگر آپ کا کسی ٹرائنگل میں اینگل دو اینگل اور ان کی انکلوڈڈ سائیڈ یہ والی سائیڈ یہ برابر ہونا تو تب ہی ٹرائنگل ایکول ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو اینگل اور ان کی انکلوڈڈ سائیڈ وہ برابر ہوں تو تب ہی ٹرائنگل برابر ہوتی ہیں یاد رکھیں کہ اس سے فرق یہ ہے کہ یہ والا تھیورم تھا نا سیون اس میں تھا کہ دو اینگل اور نون انکلوڈڈ سائیڈ یہ نتیجہ نکال رہیا ہے کہ دو اینگل اور انکلوڈڈ سائیڈ تو اگر آپ اس کو اسی سے کمپیر کریں اگر آپ اس سائیڈ کو اس سائیڈ کی ایکول کی کمپیر کر بھی تو آپ نے پوڑ کر کرік دیکھیں یہ آپ کا اینگل گیورن ہاں یہ سائیڈ آپ نے پیروف کر دی کسا یہ بھیի ہی اینگلی گیورن ہے یہ نتیجہ نکال رہاں واپروو کر سکتے ہیں اپروچ وہی ہوگی جو آپ نے ٹھولم سیون میں استعمال کیا تو اس کے ساتھ ہی اب یہ ختم ہو گیا انشاءاللہ اگلے ویڈیو سے ہم ایکسرسائز 8.7 شروع کریں گے اسلام علیکم